جی سٹوڈنٹس اسلام علیکم مائی نیم از مدصر نواز آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایم 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 دی کے ایڈ کا لیکچر سٹارٹ کروں تو آج ہم جو لیکچر بسکس کریں بسیکلی یہ ویکیول کیا اوپر ہے ویکیول کیا ہوتے ہیں ویکیول آر دا سنگل میم رین سٹرکچر یہ سنگل میم رین سٹرکچر ہوتے ہیں جو ویکیول ہوتے ہیں تو ویکیول آر پریزن ان بوٹ ان پلانٹس اینڈ اینیملز یہ کس میں پریزل ہوتے ہیں یہ دونوں میں پریزل ہوتے ہیں چاہے وہ پلانٹ ہے چاہے وہ اینیمل ہے تو دونوں میں ویکیولز ہوتے ہیں اب جو پلانٹ ہے اس میں اور اینیمل کے ویکیول میں کیا فرق ہوتے ہیں پی ٹی بی کے اندر لکھا ہوا ہے پنجاب ٹیکس بک کے اندر کہ جو پلانٹ کے اندر ویکیول ہوتے ہیں وہ سنٹرل ہوتے ہیں سنٹرل لارج سائز سینٹر میں ایک Large Size کاonstellوق ہوتایا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ Small ویڈول ہوتا ہے شروع شروع میں یا جب پلانٹ کا سعل takingmeal تو اس میں Small size ویڈول ہوتا ہےعین Small size کیا آپس میں کیا ہوتی ہے ہ وہ Small size ویکیل آپس میں کیا ہوتے ہیں فیوز تو بک میں ایک YYC In Took ، فیوز ہونے سے کیا بنتا ہے centralномуous وال查گ نز downstairs animal cell میں اس میں small vacuole ہوتے ہیں بڑا vacuole ہوتا ہی نہیں ہے اور animal cell کے اندر جب small vacuole ہوتے ہیں تو plant کے مقابلے میں ایک پوائنٹ اور لکھا جا سکتا ہے animal has few vacuole animal cells has few vacuole and plant cells has many vacuole تو plant میں vacuole کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں جبکہ animal cell کے اندر vacuole few ہوتے ہیں تو ایک خاص نام ہے vacuole کی membrane کا نام ہے tonoplast tonoplast کیا ہے جو plant vacuole ہے اس کی membrane کا نام کیا ہے tonoplast plant vacuole membrane تو آپ کو پتہ نہیں جی plant vacuole کی membrane کا خاص نام کیا رکھ دیا tonoplast تو اس میں potassium sodium pumps ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں پمپ پروٹین ہوتی ہیں جو پروٹین ہوتی ہیں جو کس کا کام کرتی ہیں پمپس کا کام کرتی ہیں تو یہ vacuole ہے تو اس میں پروٹین ہوتی ہیں جو پمپنگ کا کام کرتی ہیں سالٹ کو ایکٹیولی اندر پمپ کرتی ہیں اندر سالٹ زیادہ ہونے سے پانی بھی اندر ہی آتا ہے پانی تو پیسیولی فلو کرتا ہے اسموسس کو فالو کر کے جب وارٹر اندر آئے گا تو vacuole کا سائز کھول جائے گا تو یہ بڑے ہو کر پر سیل پر پریشر ڈیویلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب vacuole کے ادھر فنکشنز بتایا ہوئے ہیں دوسرے فنکشنز کیا ہیں جی vacuole کیا کام کرتے ہیں یہ vacuole سٹوریج آف میٹیریل کرتے ہیں کس چیز کو سٹور کرتے ہیں ویسٹ کو فوڈ کو سٹور کرتے ہیں سیل پروڈکس کو ٹیکس بک میں منشن کیا ہوئے اور میٹابولائٹس جو میٹابولیزم کے اندر پروڈیوز ہوتی ہیں پروڈکس ان کو سٹور کرتے ہیں تو پلانٹ ویکیول ایک خاص کام کرتا ہے پلانٹ کے اندر جو پلانٹ ویکیول ہوتا ہے پلانٹ کا ویکیول وہ کیا کرتا ہے وہ ٹرگر پریشر ڈیویلپ کرنے میں رول پلے کرتا ہے تو ٹرگر پریشر سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے پلانٹ کو ریجیلیٹی ملتی ہے پلانٹ سیل کو ایک خاص شیب ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ریجیڈیٹی ملتی ہے ینگر پارٹس کو کیا ملتی ہے ریجیڈیٹی تو ترگر پریشر سے کیا پروائیڈ ہوتی ہے ریجیڈیٹی پروائیڈ ہوتی ہے تو اس طرح سے جو ویکیول کا فنکشن ہے وہ ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں پلانٹ سیل کے اندر جی سٹوڈینٹس نیوکلیس کیا ہوتا ہے ہم نے یہ پڑھنا ہے نمڈکیٹ کے ٹاپک میں شامل ہے نیوکلیس تو ایک سائنٹس تھا جس نے 1831 کے اندر نیوکلیس کی پریزنس کو ڈسکرائب کیا that was روبرٹ براؤن تو روبرٹ براؤن ایک سائنٹس تھا تو اس نے سیل کے اندر نیوکلیس کی پریزنس کو سمجھایا تو جو نیوکلیس ہے یہ کیا ہے ڈارک سٹرکچر ہے کیا ہے ڈارک سٹرکچر ہے انسائیڈ سیل سیل میں پلانٹ سیل میں نیوکلیس کہاں ہوتا ہے نورمیلی پلانٹ سیل میں جو نیوکلیس ہے وہ کہاں ہوتا ہے پلانٹ سیل کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے پیریفری میں دیو ٹو سینٹرل لارج بیکیول اور انیمل سیل میں نیوکلیس کیا ہوتا ہے سینٹر میں ہوتا ہے اب کیوں گے آپ امڈکیٹ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ہر طرح کا نولیج ہونا چاہیے انیمل کا ایک ایسا سیل ہے جس کے اندر نیوکلیس پیریفری میں ہوتا ہے وہ کون سا سیل ہے that is مسل فائبر اب آپ کو پتہ ہے مسل فائبر کیا ہے چپٹر نمبر سکسٹین میں ان کو بتایا ہوا ہے کہ جو ہے وہ مسل فائبر ہمارے مسل سیل کا نام ہے اس میں بھی نیوکلیس پیریفری میں ہوتا ہے کیوں ایکسپشنل کیس ہے اس کا نیوکلیس پیریفری میں کیونکہ سینٹرل فائبر کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ لونگیڈیونل فائبر ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کا جو نیوکلیس ہے وہ تھوڑا پیریفری میں چلا جاتا ہے صحیح ہے جی تو اب اگر آپ کہیں تو میں اس کی ڈیاگرام نہ دیتا ہوں ایسے کر کے سارکولیم ہوتی ہے اور ایسے نیوکلیس جیائے وہ سائیڈ پر ہوتے ہیں کیونکہ سینٹرل کے سینٹر میں کیا ہوتا ہے ایسے لونگیڈیونل فائبر ہوتے ہیں ان فائبر کو مائیو فیبریلز کہتے ہیں تو لوٹ آف مائیو فیبریلز کی وجہ سے نیوکلیس چلا جاتا ہے پیریفری میں تو انیومل سیل میں بھی ایک سیل ہوتا ہے اب آپ کو اپشن ہے تو آپ اپشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے ایک ہے پلانٹ سیل ایک ہے انیومل سیل ٹھیک ہے تو اب کس سیل کے اندر جو ہے وہ موسلی نیوکلیس پیریفری میں ہوتا ہے جب سٹیٹمنٹ میں آجا موسلی تو پھر آپ پلانٹ سیل لگائیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر سیل آجا ہے پلانٹ سیل مسل فائبر چابلی میں کر لیتے ہیں وہ ہوتا بیس تو بتائیں جی کس سیل میں نیوکلیس پیریفری میں ہوتا ہے تو دونوں میں نیوکلیس کدھر ہوتا ہے پیریفری میں ہوتا ہے نیوکلیس کے نمبر کی بیس پہ ٹائپ آپ سیل پڑھیں گے کس کی ٹائپ سیل کی ٹائپ مونو نیوکلیٹر سیل ہوتے ہیں ایسے سیل جن میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے دائی نیوکلیٹر سیل جنہیں بائی نیوکلیٹر بھی کہہ سکتے ہیں جن میں دو سیل ہوتے ہیں ملٹی جیسے ہمارے اپی سیل ہمارے ملٹی نیوکلیٹر ہے ایسے دائی نیوکلیٹر میں دیکھیں تو ہمیں پتا نہ چاہیے کہ ڈائی کریوٹک ہائی فی اب وہ ہوں گے بھی سیپٹیٹ فنگس کے اندر ہائی فی ہوتے ہیں جن کے اندر ایک سیل میں کتنے نیوکلیس کوئنوسائٹک ہائی فی کوئنوسائٹک ہائی فی اس کے لابے اور ایسے ہائی ہوتے ہیں جن میں کروس والز نہیں ہوتی تو ملٹی نیوکلیٹر ہوتے ہیں اب ہمارے جو یہ مسل فائیبر ٹھیک ہے تو یہ بھی کون سے ملٹی نیوکلیٹر ہے ٹھیک ہے اب ہم ڈسکس کریں گے نیوکلیس کی نیوکلیس کی سٹرکچر جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے سٹرکچرل کمپونٹس کو ہم نے دیکھنا ہے اس میں کون کون سی سٹرکچرل کمپونٹس ہیں اس میں مینشن کیا ہے نیوکلیر نیویل اس میں مینشن کیا ہے نیوکلیول اس میں مینشن کیا ہے کروم اس یا کروم میٹیریل ٹھیک ہے دی اور جو فلویڈ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نیوکلیو پلاز جس کندر یہ سارا کچھ پریزن ہوتا ہے ٹھیک ہے دی تو ہم کمپونٹس کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں what is نیوکلی ویلپ ویٹ is نیوکلیول ویٹ اس کروم نیوکلیو پلاز یہ نیوکلیول ویٹ کیا ہوتا ہے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں یعنی جو سیل ہوتے ہیں ان کے اندر جو نیوکلیس ہوتا ہے اس میں نیوکلیو ایمیلپ is a double membranous structure تو نیوکلیو ایمیلپ کتنی membran ہوتا ہے دو membran ایک ہے outer membrane دوسری ہے inner membrane جو outer membrane ہے basically that is continuous جو ہوتی ہے کس کے ساتھ with end endoplasmic reticulum اور کون سی ہم نے پہلے difference کیا ہوا ہے rough endoplasmic reticulum کی membrane کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور inner membrane جو ہے وہ سراؤنڈ کرتی ہے کس کو سراؤنڈ نیوکلیو پلاس تو جتنے بھی material ہے نیوکلیس کے در اس کو سراؤنڈ کرتی ہے دون membrane چاہے inner ہے چاہے outer ہے یہ کیا کرتی ہیں دون membranes continuous at some points دون ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں کچھ جگہوں پر جہاں جڑتی ہیں وہاں کیا بنا دیتی ہیں وہاں بنا دیتی ہیں nuclear pour کیا بنا دیتی ہیں nuclear pour ٹھیک ہے تو اگر میں ڈیاگرام بنا کے سمجھاؤں تو جو nuclear pour ہوتے ہیں ان کے numbers ان کی جو shape ہے یہ specific ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان کے numbers بھی کیا ہوتے سپیسفک ہوتے ہیں نمبر سپیسفک ہوتے ہیں کس کے nuclear pour کے اب nuclear pour کے numbers کی example دی ہوئی ہے نمبر pour کے کام کیا ہے control traffic of nucleus flow of material material کے flow کو control کرتے ہیں جو nucleus سے باہر سائٹو پلاس میں جا رہا ہوتا ہے nuclear pour کی shape اس طرح بنائی جاتی ہے کہ یہ جو ہیں وہ اپنے اندر سے DNA کو باہر نہیں آنے دیتے ہیں RNA کو آنے دیتے ہیں ان میں خاص طرح کی proteins ہوتی ہیں ان proteins کو کہتے ہیں nucleoporins ٹھیک ہے اب ان میں numbers مختلف ہوتے ہیں جیسے بتا دیا ایک ہے دی ایک ہے دی egg cell جسے کہہ زائی گوٹ پی سمجھ لیں بے شک اور ایک ہے red blood cell erythrocytes book میں word use کیا ہو ہے اب nuclear pore کس میں زیادہ ہے جو egg cell ہے 30,000 or more nuclear pore اس میں 30,000 کے لگ بگ کیا ہیں nuclear pore ہیں red blood cell میں کیا ہے جی کتنے ہیں جی صرف 3 سے 4 nuclear pore ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے کہ red blood cell کے اندر 3 سے 4 ہیں اور جو egg ہے اس میں تقریباً 30,000 ہے کیونکہ egg ہے یہ general cell ہے unspecialized ہے اس میں سارے genes active ہیں red blood cell specialized cell ہے تو اس میں all mostly genes active ہیں زیادہ RNA بنے گا اس لئے زیادہ pores چاہیے material کو cell سے باہر لے جانے نیوکلیر سے باہر لے جانے کے لیے red blood cells میں few genes active ہیں ھ چاہیے کم جو نیوکلیر پور چاہیے یہ میں نیوکلیر بات بتائیے ریزنگ باقی آپ کی ٹیکس بک میں منشن کیا ہو تو نیوکلیر پور کے اندر جو پروٹین ہوتی ہیں اس پروٹین کا نام کیا ہے جیسے میں آپ سے بخش نوکلیر پور انز کیا ہے نیوکلیس کے اندر پروٹین ہوتی ہوتی نیوکلیر پور انز نیوکلیر پور انز کا کام کیا ہوتا ہے یہ سپیشل پروٹین ہوتی جہاں پر یہ دونوں آپس میں کنٹینیوز ہیں وہاں کیا بن جائیں گے نیوکلیئر پور بن جائیں گے ایسے دونوں آپس میں جڑ گئی تو نیوکلیئر پور بن گیا تو نیوکلیئر پور میں سپیشل طرح کی پروٹین ہوتی ہیں تو جو باہر والا ہے وہ کس کے ساتھ کنٹینیوز ہوتا ہے ایسے کر کے جو رف اینڈو پلازمی کریٹکولر میں اس کے ساتھ کنٹینیوز ہوتا ہے اور جو انہوں نے اندر والے نیوکلیئر پلازم کو سرونڈ کر رہی ہے اس میں نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے نیوکلیئر لس نیوکلیئر لس کیا دی it is a dark لسٹین سٹکچر انسائیڈ نیوکلیئر اب بات اور ہے اب دو آپشن آتے ہیں سیل نیوکلیئر بتائیں گے پوچھت ہے جو ہے وہ چارلی اپشن کر لیں نیوکلیئر لس darkly stained structure نیوکلیئر لس is present in نیوکلیئر لس میں نیوکلیئر لس میں تو انسر آئے گا darkly stained structure نیوکلیئر لس is present in cell اب ایسے darkly stained structure نیوکلیئر لس is present in نیوکلیئر لس میں یہ پوچھوں darkly stained structure inside نیوکلیئر لس is dash تو جو سیل کے اندر darkly stained structure ہے سیل کے اندر وہ کون سی ہے darkly stained structure inside cell نیوکلیئر لس darkly stained structure inside cell is نیوکلیئر لس and darkly stained structure inside نیوکلیئر لس نیوکلیئر لس آنسر آئے گا شاباس بچو تو اس طرح سے آپ اس question کو آنسر کر سکتے ہیں اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں نیوکلیئر لس کی structure کو سمجھنا ضروری ہے what is نیوکلیئر لس نیوکلیئر لس کیم structure کو سمجھتے ہیں جو نیوکلیئر لس ہے اس کی structure میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں ایک کیا چیز نظر آتی ہے نیوکلیو پلاز نیوکلیئر لس کی structure میں ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے اس کی structure میں دو چیزیں نظر آتی ہیں ایک fibril area اور دوسرا granular area نیوکلیئر لس کی structure تو جہ fibril area ہوتا ہے fibril area وہ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے ribosomal DNA یا ribosomal RNA پر مشتمل ہوتا ہے اور جو granular area ہے وہ ribosomal subunit اسے کہتے ہیں precursor off ribosomal subunits پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے بچھو تو precursor off ribosomal subunits ہوتے ہیں تو fibril area جو ہوتا ہے وہ central area ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھ fibril area central ہوتا ہے اور granular جو ہوتا ہے وہ peripheral ہوتا ہے جیسے nucleus ہے تو اس کے center میں fibril area اور اس کے periphery میں granular area تو granular area precursor اور مہینی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں even single cell کے اندر ٹھیک ہے اور اگر ایک cell میں nucleus زیادہ ہیں تو اس میں nucleus definitely زیادہ ہوں گے دنیا میں کون سا nucleus ہے جس کے اندر nucleus نہیں ہوتا مائکرو nuclei paramecium میں ہوتے ان میں nucleus نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اور اس لئے وہ metabolism میں involve نہیں ہوتے وہ just bind deficient میں involve ہوتے ہیں اب یہاں پر nucleus کا function کیا ہے تو اس کا function ہے protein factory اس کا function کیا ہے جی یہ function کام کر رہا ہے کس کے طور پر protein factory کا کام کر رہا ہے تو cell کے لئے کس کا کام کر ہے protein factory وہ کیسے یہ protein factory synthesis کرتا ہے یہ لائن ہے یہ کیا کرتا ہے protein factory synthesis جو protein کی factory ہے اس کو synthesize کرتا ہے اب کس کو synthesize کر اس کا مطلب ہم کہیں گے یا ribosomal synthesis میں involved اب ribosomal synthesis کرتا ہے اب اس ایک لفظ سے مختلف concept clear ہو گیا کہ ribosom کس چیز کی factory ہے protein کی protein کی factory کون ہے ribosome تو ribosome کی factory کون ہوا ribosome کی factory کون ہوا nucleus ٹھیک ہے تو ribosome کی factory nucleus ہوا nucleus کس چیز کی factory ribosome کی جس چیز کی factory ہے ribosome کی تو ribosome کس چیز کی factory ہے protein کی تو protein factory کو synthesize کون کر رہا ہے nucleus مختلف انداز میں پوچھ لیا اب ہم discuss کریں کریں گے chromosome basically کیا ہوتے ہیں chromosome کو compare کریں گے کس سے chromatin سے chromatin material نیٹ ورک کرتے ہیں تو chromosome بنے ہوتے ہیں کس چیز کے ڈین اے کے histone پروٹین کے اور ایک چیز ہوتی ہے kineto core kineto core پروٹین ایکس رو دی کرو میٹر میں ڈین اے اور histone ہے تو ایٹ histone کے اوپر ڈین اے ریپ کر جاتا ہے تو اس سے بن جاتی ہے کیا چیز ٹھیک ہے تو chromosome میں ایکس چیز کیا ہوتی ہے kineto core تو chromosome جو ہے وہ condensed structure ہوتی ہے condensed coil اور super coil structure ہوتی ہے اور جو کرو میٹر ہوتا ہے یہ network ہوتا ہے basically network of thread like structure تو nucleosome beads کب thread like structure کا network ہوتا ہے chromosome visible ہوتے ہیں کب only in dividing cell میں پرو phase ٹھیک ہے metaphase anaphase telophase میں ہوگی chromatin کب نظر آتے ہیں non dividing cell میں تو جو cell dividing ہوتا اس میں کہیں chromatin اب آپ کی book میں chromosome بتایا ہوا ہے primary constriction رکھتا ہے chromosome centrum میں جسے دوسرا نام دیتے ہے primary constriction اب یہ primary constriction جو ہے وہ chromatin میں نہیں ہوتی تو یہ primary constriction نہیں ہوتی کس کے اندر chromatin کے اندر ٹھیک ہے تو اس میں secondary constriction بھی ہوتی diagram بناتا chromosome کی جیسے یہ chromosome ہے اسے کہتے ہیں central bear اسے پورے کو نام کر دیتے ہیں chromatin یہ chromosome بھی ہے اس کے cell کے center میں بس کر اس کے cell کے center میں کیا ہوتی ہے بیٹے یہ ہے kinetocore چوری نہیں کرتے اس kinetocore کہتے ہیں اچھا اب جو بیٹے یہ ہیں یہ A کو نام دیتے ہیں A A کو کیا نام دیتے ہیں آ اب دیان سے سننا بیٹے اب جو یہ structure ہے اس میں کتنے chromatids ہیں دو یہ دوسرا پورا chromatid ٹھیک ہے یہ chromatid ہے میں پوچھو اس میں chromosome کتنے ہیں chromosome 1 chromosome depend کرتا centromere پہ جتنے centromere ہوں گے اتنے chromosome ہوں گے centromere chromosome equal ہوتے ہیں اور DNA کتنے ہیں جتنے chromosome chromatid دو ہے اس میں دو DNA اس میں پوچھو اس میں کتنے chromosome ہے اس میں ایک chromosome ہے chromatid کتنے ہے اس میں ایک chromatid ہے DNA کتنے ہے اس میں نہیں کیونکہ اس میں centromere ہے ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو یہ ہی سمجھ ہے کہ اس میں کتنے chromosome ہیں اس میں دو chromosome ہے اس میں chromatid کتنے ہیں دو اچھا chromosome کس پہ depend کرتا centromere پہ chromatid کس depend ہاں اب ہم کہیں گے تو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے non replicated chromosome اس سے کہیں replicated chromosome تو یہ replicated chromosome ہے اور non replicated chromosome ہے ٹھیک ہے ان کے جو numbers ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں میٹے specific ہوتے ہیں جس میں in each cp sheet ہر cp sheets کے اندر جو number ہیں وہ specific ہوتے ہیں میں یہاں cp کے نام لگ دیتا ہوں یہ ڈیپلائیڈ سل یہ ہے ہپلائیڈ سل تو اب ہپلائیڈ سل بنائے ہپلائیڈ سل میں number of chromosome ہاف ہو جاتے ہیں ڈیپلائیڈ سل میں number of chromosome پورے ہو جاتے ہیں چمپینزی میں کتنے ہیں موٹیٹو میں کتنے ہیں مائس میں کتنے ہیں اور اس طرح فراغ میں کتنے ہیں پی میں کتنے ہیں پی پلانٹ میں اس طرح ہاؤس جسے کہتے ہیں ڈراس وفیلا میں کتنے ہیں جو ہوتی ہے پروٹ فلائی ہنی بی میں کتنے ہیں جو فلار فلائی ہوتی ہے ہارس میں کتنے ہیں تو یہ number of chromosome آپ موسکیٹو میں کتنے ہیں یہ سارے numbers آپ کو پتو نہ چاہیے اب بتائیں ہیومن میں کتنے ہیں ساتھ ایک اور لکھ لیتے ہیں onions onion ہو گیا ٹھیک ہے تو ان سب کے اندر آپ کو chromosomes کا پتو نہ چاہیے ہیومن میں کتنے ہیں 46 چمپینزی میں 48 پوٹی ایٹ بتائیں چوہ میں کتنے ہوتے چوہ میں ہوتے 40 ٹھیک ہے ہورس ہورس میں کتنے ہوتے 60 بتائیں جی فروغ میں کتنے ہوتے آپ کی ٹیکس بک میں لکھا 26 26 ہنی بھی میں کتنے ہوتے 32 ڈروس ویلا میں کتنے ہوتے 18 onion میں کتنے ہوتے موسکیٹو میں کتنے ہوتے بتائیں موسکیٹو میں چھ ہوتے ہیں اور onion میں کتنے ہوتے 16 موسکیٹو میں چھ ہوتے onion میں 16 تو لاز رہ گیا مٹر میں کتنے ہوتے ہیں بتائیں جی تو 14 ہوتے ہیں اب ان کے ہاف کرنے تو ہیپ لائد بن جائیں گے ہیومن میں 23 اسی طرح پروغ میں 13 پی میں 7 تو یہ ہاف ہو جائیں گے اب میں آپ سے common sense کی بات پوچھتا ہوں آپ کو پتا ہے ہورس میں کتنے ہیں 60 آپ پتا ہے ڈنکی میں کتنے ہوتے ہیں جو مول ہوتا ہے وہ دنکی اور ہورس کے گمیٹ کے ملنے سے بنتا ہے تو اس میں کتنے ہوگی 63 ٹھیک ہے جی تو اس طرح مول میں 63 کروموسوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آپ کا نیوکلیس کی اوپر جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم نیکس جنٹ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کوئی قویسٹن پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھ لیں آپ کمیونٹس میں منشن کریں یا مجھے واتسائپ پر میسل کر دیں